محبت کرتے ہیں کوئی غزل پیبل پرسی پہ نہیں لکھی گئے دل پہ لکھی گئی محبوب کے بارے میں بات کی گئی یا محبوب سے بات کی گئی وہی غزل ہے تو یہاں دل کے قریب جو ہوتا ہے وہی ہے جو زندگی میں سکون دیتا ہے آپ کسی بھی حالات میں ہو آپ اسے یاد کر لیے جو آپ کے دل کے قریب ہیں بس سکون مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت اچھی گائی کا کاکولی کی آواز میں یہ غزل آلبم ہے اور میں نے ایک ان کے ساتھ ڈوئٹ ایک غزل ہم لوگوں نے پیش کیے تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ کاکولی کے جو الگ الگ انداز ہیں گائی کی کے وہ سب ان غزلوں میں سماجھنا تو آپ اس کو سنیں گے آپ کی طبیعت خوش ہوگی اور ہماری بھی طبیعت خوش ہوگی اگر آپ سنیں شکریہ سب دل کو لے کر کافی غزل اور لانے لونے والوں کے ساتھ تو آتے رہتے ہیں اس غزل میں ایسی کیا حاصل دے گئے جو سچ موچ میں دل کو چھو لے گئے کیونکہ بول کس طرح ہوگا ہے یہ جو آلبم ہے اس میں دل کے قریب کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ لیے گئے ہیں جو آپ کو کہیں ہسا دیں گے کہیں رولا دیں گے کہیں آپ مسکرانے پر مجبور ہو جائیں گے کہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے آپ اسے روکنے کی کوشش کریں تو وہ جذبات جو بہتے بہتے آپ اس کو روکنے کی کوشش میں لگ جائیں گے وہ ہے دل کے قریب اور یہ کوشش ہم لوگوں نے کی ہے اور اس کو صحیح انجام دیا ہے بلکل اس کو جسٹیفائی کیا ہے کہ آپ بولی ہیں کہ آواز نے تم کے انداز نے اور بچاؤں گا کہ کچھ آپ بھی بولیں زندگی میں جب ہم ایک وقت میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم we chase our dreams and we reach a certain level that we bury ourselves and veil ourselves in a certain way that ہم اگر اپنے اموشنز کو چاہیں تو بھی نکالنے ہی پاتے ہیں ایک ٹائم پہ ہم اپنے مقام پہ تو بہت جاتے ہیں پر جب مر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ایموشنز ہم کہنا چاہتے ہیں اپنوں سے بھی جاہر کرنا چاہتے ہیں وہ جاہر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ دخل ہو چکے ہوتے ہیں گیتوں کے ذریعے اسپیشلی گزلوں کے ذریعے کیونکہ وہاں شاعر کے جو شبد ہوتے ہیں جو ان کی اپنی فیلنگز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی کا کسی کے دل کے فیلنگز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ میلوڈی کے ساتھ اگر ہم اچھے سے اس کو پیش کریں تو لوگوں کے دل تک پہنچنے کا ایک بہت اچھا جریہ ہے اور ان کی اموشنز کو انہیں کو فیل کروانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ دل کے ذریعے دل تک پہنچیں جب تو دل کے پاس لگے مہکاہر احساس لگے مہکاہر احساس لگے شکل ہویا آپ کیا کہنے آپ ماشاءاللہ سجانے والے وہ شکل بھائی ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جیسے کلام صاحب نے کہا تھا کہ خواب سو کے نہیں دیکھتے جاگی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں یا وہ خواب ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیکھتے ہیں زندگی میں بہت بھیڑ ہے بہت شور ہے اس شور اور بھیڑ میں کہیں کہیں آدمی کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اکیلے پن کی ضرورت ہوتی ہے تو غزل جو ہے غزل یہ شور شرابے کے میوزک میں غزل وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے آپ سے ملاتی ہے آپ کو اکیلہ کرتی ہے آپ کو تنہا کرتی ہے آپ اپنے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں غزل سنتے ہوئے جو آپ جی چکے ہیں یا آپ جینا چاہتے ہیں یا جو آپ کا ڈریم ہے جو آپ کا خواب ہے تو غزل زندگی میں بہت ہی ضروری ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں کھولی جی کو کہ انہوں نے اس شور شرابے کے ماحول میں غزل کو اہمیت دی غزل کو پراتھوٹا دی اور غزل کا آئل بم کیا اور انوپ جلوٹا جی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس آئل بم کے لیے ہمارے لانچنگ میں آئے تو یہ غزل کا آئل بم آپ ضرور سنیں میرا کہیں ایک غزل کا بہت مشہور ایک غزل ہے میری اس کا مطلع ہے کہ خود کو اتنا بھی مت بچایا کر بارشیں ہوں تو بھیگ جایا کر درد ہیرہ ہے درد موتی ہے درد آنکھوں سے مت بہایا کر کام لے کچھ حسین ہوتوں سے باتوں باتوں میں مسکرائیا کر چاند لاکر کوئی نہیں دے گا اپنے چہرے سے جگمگایا کر تو ککولی جی آج اپنے چہرے سے جگمگانا چاہتی ہے اور ان کی جو جگمگاہت ہے وہ آپ دکھائیں لوگوں تک پہنچائیں اس غزل کے آئلپم کے ذریعے موسیقی 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 موسیقا 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 کامت جی ملتے ہیں جب کامت جی ملتے ہیں وہ جمعہم ملتے ہیں اور ملتے جی ہم سکتے ہیں آپ سے ہونے سکتے ہیں آپ سے وہ کچھ دکھیں ملتے ہیں کامت جی وہ کمتے ہیں ہم میوسیقوں کو اور میوسکر ہوتا اس کے سٹموں کے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ملتے ہیں جب کشتا ہوں